موت کو یاد کرنے کی فضیلت کے زمن میں ایک حدیث جس کو التذکرت القرطبی میں بیان کیا گیا ہے بازابتہ باب ہے ذکر الموت وفضلہی صفحہ نمبر بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی کو شہدہ کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا یعنی کہ غیر شہدہ میں سے کسی کو شہدہ کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس کو جو دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورة الملک کی آیت ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون موت کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاری کرتا ہے اور شدید خوف اور ڈر رکھتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جسے شعب الایمان میں بھی باب فی الزہدی والق وقصر العمل اسی طرح حدیث نمبر 10,788 یہ بیان کیا گیا ہے حضرت سدہی کا قول جو انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے علامہ دی حضرت سیدنا ابن سباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی تعریف کی گئی آپ نے ارشاد فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا تھا عرض کی گئی اس سے تو کبھی ہم نے موت کا تذکرہ نہیں سنا تو فرمایا پھر تو وہ ایسا نہیں جیسا کہ تم اس کے بارے میں بیان کرتے ہو تو اسے مسنف ابن ابی شہبہ نے کتاب الزہد میں اس کو مسنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الزہد میں یہ روایت آئی ہے تو ابن ابی شہبہ نے اس کو جمع کیا ہے اور بازابتہ باب میں انہوں نے اس کو باندھا ہے حدیث نمبر 27 کہ باب ہے ما ذکر عن نبینا فی الزہد تو اس کو حدیث نمبر 27 کے اندر حدیث شریف آتی ہے اچھا حضرت سیدنا سال بن سعد رضی اللہ تعالیہ انہوں سے بھی اسی قسم کی ایک حدیث منقول ہے اور پھر بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے وہ تین باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے ایک توبہ کی جلتوفیق دوسرا دل کی قناعت تیسرا عبادت میں چستی اور جس نے موت کو بھلا دیا وہ تین باتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے ایک توبہ کی تاخیر دوسرا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا اور تیسرا عبادت میں سستی حضرت سیدنا عبدالعلا تیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا یہ پہلے بھی یہ بھی بتاتا جلوں کہ یہ جو تین باتیں ہیں جس نے موت کو کسرت سے یاد کیا اس میں تین باتیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں اور جس نے نہیں یاد کیا اس میں یہ تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اسے بھی التسکیرات القرطبی میں بیان کیا گیا ہے اور یہ حضرت سیدنا عبدالعلا تیمی رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے جو بھی آپ سے سامنے میں ذکر کروں گا یہ حلیت الاولیاء میں آتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ دو چیزوں نے میرے لئے دنیا کی لذت ختم کر دی ایک موت کی یاد دوسری اللہ کے حضور کھڑے ہونے اللہ ہو اکبر من خاف مقام ربی وہ جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ بزرگان دین کی جو زندگیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ قرآن کی تابع ہوتی ہے حدیث کی سنت کی تابع ہوتی ہے اسی طرح ایک بزرگ نے اس فرمان باری تعالی یہ سورة القصص کی آیت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر ہے یہ ایک نصیحت ہے جو اس فرمانِ الٰہی سے شروع ہوتی ہے وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ تَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا یہ آخری ٹکڑا ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ فساد لگاتے ہیں کوئی کسی کی زندگی میں فساد لگاتا ہے کوئی کسی کے گھر میں فساد لگاتا ہے ہم اپنی زبانوں سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور اگر ہم اس بات کو اپنے پلو سے بان لیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِينَ کہ اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فساد فی الارض کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں زمین میں فساد پیدا کرنے کی فساد کیا ہے کسی بھی چیز میں خرابی پیدا کر دینا وہ فساد ہے تو ہمیں اس بات کو دیکھنا آئے گا کہ ہم تو کسی کی زندگی میں کسی کے کہیں پر بھی کسی معاملے میں خرابی تو نہیں پیدا کر رہے ہیں اگر ہم کسی بھی معاملے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں تو ہم پھر فساد پیدا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتے تو اب اللہ تعالیٰ نے اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جتنی دنیاوی چیزیں عطا کی ہیں اس میں تُو خوش رہے اور اللہ تعالیٰ سے تُو جنت طلب کر اور اس طرح طلب کر کہ یہ جو دنیا میں اس نے تجھ پر احسانات کیے ہیں اسے کام ملا اسے خرچ کر اور جنت خرید لے اچھے کاموں میں خرچ کر جو دنیا میں اس نے تجھ پر احسانات کیے ہیں اسے ایسی راہ میں لگا کہ جو تیرے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں اور یہ مت بھول کہ تُو نے اپنا سارا مال یہیں چھوڑ جانا ہے سوائے اپنے حصے کے اور وہ کفر ہیں تو اب بذرگان دین جو ہے ان کا سوچنے کا زاویہ ذرا مختلف ہی ہے اور وہ ایک عام آدمی سے ذرا ہٹ کے سوچتے ہیں ان کی سوچ ذرا لانگ ٹرم ہوتی ہے دور کی طرف نظر رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کیا تیرے پاس مال ہے اس نے ارس کیا جی ہاں ہے ارشاد فرمایا اسے آگے بھیجو یعنی کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ یہ آخرت میں تمہارے لئے سامان ہو یہاں جو تم نے اسے جوڑ کے رکھا ہے اس لئے دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے کہ مومن کا دل اپنے مال سے جڑا رہتا ہے اور جب وہ اسے آگے بھیج دیتا ہے تو اس سے ملنا پسند کرتا ہے یعنی کہ اب تو عمال سالے آگے چلے گئے عمال سالے آگے چلے گئے کہ کیا مطلب ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام ملے گا تو اب وہ اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرنے کے لئے آگے جانا پسند کرتا ہے اور اگر پیچھے چھوڑے رکھے تو دل بھی اس کے ساتھ پیچھے رہنا پسند کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ ہلیت الاولیاء میں آتی ہے حدیث نمبر 4450 اور 451 اچھا ایسی طرح حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نصیحت اثر انگیز ہے اور غفلت جلد اچھا جانے والی ہے البتہ موت نصیحت کے لئے اور زمانہ جدائی ڈالنے کو کافی ہے آج ہم گھروں میں اور کل قبروں میں ہوں گے تو یہ حقیقت زندگی کی اس قول کو تاریخ ابن عساکر میں انہوں نے حدیث رقم 5464 کے تحت لے کر آئے اسی طرح حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب بھی موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے تو خوشی اور حسد کو چھوڑ دیتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کسی دنیا بھی منفیات نہ کسی سے حسد کرتا ہے کیونکہ یہ سب اس کو آرزی لگتا ہے اس کو الزہد میں امام احمد لے کر آئے ہیں حدیث رقم یا قول رقم 2309 کے تحت لے کر آئے ہیں بارال حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو موت کو بکسرت یاد کرتا ہے اس کا حسد اور اس کی خوشی کب ہو جاتی ہے اور یہ ابن عبی شہبہ مصنف ابن عبی شہبہ میں کتاب الزہد میں لے کر آتے ہیں حدیث نمبر چار اسی طرح سیدنا ربیع بن انس رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کے لیے موت کافی ہے یہ حدیث شعب والیمان میں آتی ہے یہ حدیث نمبر ہے 10,555 اسی طرح حضرت سیدنا تاریخ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعجل الموت یا قبل البوت مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو معجم الكبیر میں حدیث آتی ہے 8,174 حدیث نمبر ہے عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے تو آنے والے کل کو اپنی زندگی شمار نہیں کرتا کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دن کا استقبال کیا مگر دن پورا نہیں کر سکے اور کتنے ہی کل کی تیاری کرنے والوں کل کو نہ پہنچ سکے اگر تم موت اور اس کی مسافت پر غور کرو تو ضرور لمبی امیدوں اور ان کے دھوکوں سے نفرت کرو گے اسے مسننف ابن عبی شہبہ میں حدیث نمبر پانچ کے تحت نقل کیا گیا ہے اسی طرح سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو کہ جس چیز کو تم کل آخرت میں اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہو اس سے آج ہی آگے بھیج دو اور جسے ساتھ رکھنا تمہیں پسند نہیں اسے آج ہی چھوڑ دو سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے جسے مسننف ابن عبی شہبہ میں کتاب الزہد میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 73 کے تحت اچھا حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے اسے تاریخ ابن عساکر میں رقم 2613 کے تحت نقل کیا گیا ہے وہ فرمادتے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے تجھے موت نہ پسند ہو اسے چھوڑ دے پھر یہ بات تجھے ہرگز تکلیف نہ دے گی کہ تُو کب مرتا ہے اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جن کو آپ عمر ثانی کے نام سے بھی جانتے ہیں اللہ نے بڑا مقام دیا تھا ان کو بہت عظیم و شان تابعی ہیں عمر بن عبد العزیز تو وہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو اپنے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ اپنے ماس پاس جو موجودہ مال ہے اس کو بہت کثیر سمجھتا ہے یعنی قناعت اختیار کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے اللہ نے اس کو جو عطا کیا ہے اس میں مطمئن رہتا ہے اسے حلیت العلیاء میں بیان کیا گیا ہے رقم 7352 بہرحال اللہ تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قناعت لے کر آئیں سبر لے کر آئیں اتمنان لے کر آئیں آنے والے وقت کی تیاری کریں اور اللہ تعالی سے خیر کی امید رکھیں اور اس سے عفو عافیت مانگیں اور اس کی عبادت کریں جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے اس کے آگے جھکیں کسی غیر کے آگے نہ جھکیں اسی سے لو لگائیں اسی سے مانگیں چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو کہ بڑی سے بڑی چیز ہو اس سے مانگو اور پھر مانگ کے بطوئین ہو جاؤ پھر دل میں خیال نہ لاؤ کہ کب پوری ہوگی کیونکہ دیکھو جب بھی آپ دعا کریں گے یا تو یہاں مل جائے گا ابھی یا یہاں مل جائے گا آنے والے وقت میں اور اگر دونوں صورتیں نہ ہو تو آخرت میں مل جائے گا اور آخرت کا ملنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالی جانتے ہیں ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو اس لئے یہ فکر ہی نہ کرو کہ کیوں نہیں ملا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ